ڈیپینڈنگ چیمپین ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کو افغانستان کی ٹیم نے ایک بڑے سکور سے یعنی کی انسیتر رنو سے ہارایا اس کے باوجود بھی راسد گھان نے رحمان اولا گرباج کو گلے لگا کر دیا ٹیم انڈیا کے اوپر بڑا بیان اور بھارتی ٹیم کو لے کر کہہ دی حیران کرنے والی بات اس کے ساتھ ہی گرباج کے اوپر بھی انہوں نے کہا کچھ ایسا جسے سن کر سب ہی رہ گئے حیران تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ تمام جانکاری آخرکار راسد گھان نے گرباج اور ٹیم انڈیا کو لے کر کون سے بڑے بیان دیئے اس ویڈیو میں تمام جانکاری آپ کو ملے گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اس کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے تو دوستو ڈیپینٹنگ چیمپین ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کو افغانستان کی ٹیم نے ہرا کر ایتیاز رج دیا حالانکہ ورلڈ کپ کے دو مقابلے افغانستان کی ٹیم بھی ہار چکی ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے انگلینڈ کے قلاب بہترین آگاج کرتے ہوئے ورلڈ کپ میں بہترین واپسی کری اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں اس مقابلے کی تو انگلینڈ کی ٹیم نے ٹوست جیتا تھا پہلے فیلڈنگ چنی تھی لیکن ان کا فیصلہ انہی کے اوپر ہاوی دیکھنے کو ملا حالانکہ افغانستان کی ٹیم کو وہ کلیم سیپ کر سکتے لیکن آخری اوور روم ہے یعنی کہ افغانستان کی ٹیم نے دس ویکیٹ کھوئے جرور تھے لیکن اس سے پہلے ٹیم کے سکور کو کافی مجبوط استیتی میں پہنچا دیا تھا آج کے من اوپ دے میچ رہتے رحمان اللہ گرباج جنہوں نے ستون گیندو پر ہی اسی رن بنا دیے اپنی پاری میں آٹھ چوکے چار چھکے بھی جڑے لیکن ان کو بھی آخری اوور میں رن آؤٹ ہونا پڑا تھا ان کی ایک گلتی کی وجہ سے یہ رن آؤٹ ہوئے اس کے باوجود بھی پاری کافی دمدار رہی تھی تو اس کے علاوہ اکرائیم نے بھی دمدار پرپرمیس کرتے ہوئے اس مقابلے میں اپنا اردھ ستک پورا کیا افغانستان کی ٹیم دس وکیٹ کے نقصان پر دو سو چوریہ سی رن بنا سکی اور دو سو پچیہ سی رنوں کا ٹارگیٹ جب انگلینڈ کی ٹیم کے سامنے تھا تو انگلینڈ کی ٹیم چالیس اوور میں ہی کلین سیف ہو گئی اور انگلینڈ کی ٹیم کے ایک کے بعد ایک وکیٹ گرتے گئے حالانکہ ہیری بروکس کی پاری میں دمدکا تھا لیکن وہ بھی اکسٹ گیندو پر سانسٹ رن ہی بنا سکے اور آکھر میں ان کو بھی اپنا وکیٹ کھونا پڑا اور اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کے ایسے وکیٹ گرے جیسے پتہ ہی نہیں چلا اور انگلینڈ کی ٹیم اس مقابلے میں ہار گئی اور بڑے سکور سے افغانستان کی ٹیم نے جیت درج گری اور اسی جیت کے ساتھ پوائنس ٹیبل میں بھی بہترین جگہ بنا لی لیکن اس مقابلے کے بعد ایک بڑا ہنگامہ امہ اور دیکھنے کو بلا جہاں پر راسد گھان نے اس مقابلے میں دمدار پرپومنس کیا تھا لیکن رحمان اللہ گرباج کو گلے لگا کر انہوں نے ٹیم انڈے کے اوپر حیران کرنے والی باتیں کہہ دی انہوں نے سب سے پہلے تو رحمان اللہ گرباج کو کونگریچولیشن کہا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ رحمان اللہ گرباج جیسے کھلاڑی جب ٹیم کے پاس موجود ہے تو اب وہ یہاں پر ہماری ٹیم کو اور کیا چاہیے جب ٹیم کو اتنی مجبوث شروعہ دلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بہترین فارم میں وہ اتر چکے تھے وہ تو ایمپائٹس کی گلتی کی وجہ سے اور ان کو یہاں پر جلدی نہیں بھاگنا تھا ان کی چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے ان کو رن آؤٹ ہونا پڑا ورنہ یہاں پر انگلینڈ کی ٹیم ہمارا ایک بھی ویکیٹ نہیں گرا سکتی اس کے ساتھ ہی انہوں نے کلے لگاتے ہوئے یہاں پر گرباج کو اس کے بعد ٹیم انڈیا کے اوپر بڑا بیان دیا انہوں نے بتائے کہ گرباج نے ٹیم انڈیا سے بہت کچھ باتیں سکھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتائے کہ وہ ورات کوہلی اور ہٹمین روید سرما سے بہت اچھی بلے باجی سیکھ چکے ہیں ان کو دیکھ کر وہ اب بہترین پرپومنس کریں گے حالانکہ ٹیم انڈیا کے خلاف بھی انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب وہ چاہیں گے کہ بھارت اور اپگانستان کے بیچ فائنل کا مقابلہ دیکھنے کو ملے اور ہم ٹیم انڈیا کے خلاف ایک بار پھر فائنل میں کھیلنے اترے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپگانستان کی ٹیم اب فائنل میں پہنچ پائے گی اپنی رائی کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دھنیویٰ دوستوں